جو رہرہ کے مدرسے پر ایک سخس کو گولی مار دی جاتی ہے اور اس کے بعد اب ہم ان کے پریبار میں پہنچے ہیں کیونکہ ان پریبار والوں کا ماننا ہے کہ ہماری ازدان کو خطرہ ہے اور اس خطرے کو بھاپتے ہوئے ہم آپ کو دکھا دے گھر پر پولیس کے لوگ بھی تینات کر دیے گئے ہیں دراصل پرساسن نے ان کی سرکچہ بڑھا دی ہے لیکن ایسے میں بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی تکلیف میں ہیں اسر کے پریبار کے لوگوں کی ابھی بھی یہ مانگ ہے کہ ابھی تک آروپیوں کی گرفتاری کیوں نہیں ایک بڑا سوال ہے کیونکہ کھولے آم افرادیوں کا خومنا کہیں نہ کہیں ایک بڑی چنوٹی بھی تو ہے ایسے میں ہم چلتے ہیں سیدھے ان کے بھائی کے پاس جی نام کیا ہے آجا جی کیا مانگ ہے باپ کی ہماری مانگ یہ جلدی جلدی ان کی گرفتاری ہوئے اور ان کی دھمکی آ رہی ہیں ہمارے پاس دھمکی آ رہی ہیں اور کھولے آم وہ ہیں گھوم میں رہے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر پر پولیس لگائی گئی ہے کب لگائی تھی یہ پولیس یہ کل لگائی گئی ہے جی کل لگائی گئی ہے تیس تاریخ میں کیوں لگائی گئی یہ پولیس یہ کہ ہم نے جان کھٹی آتے ہیں انہوں نے پولیس لگا دی آتے ہیں اچھا لگاتار وہ اپنے بھاردادوں کو انجان دیتی رہے کیا لگتا ہے اگر پرساسن پہلے توڑی کوشش کر لیتا بیلکل ہوئے ہمارے جات یہ کھٹ نہیں ہوتے پہلے ان کو کھٹ لیتی تو تین مہینہ سے ہاں سے لکھ رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پرساسن پہلے ہم انہوں پکڑیں گے ابھی تک نہیں پہلے ہی بھوم رہتے پہلے بھی اچھا کیا بولنے جی تین سے ساتھ کیس بڑا پڑا پہلے پہلے ہاں تو ابھی موصلی آپ کی مانگ یہ ہے کہ گرفتاری ہو اچھا بلکل یہ ہم آگے اچھا کس طریقے کا پرساسن سے کیا آسواسن ملا ہے آپ کو ابھی تک یہ بولنا ہے کہ ہم چار طریقے بعد گرفتاری کا ان کا اکرام پرولیس کوئی کام لگے ہوئی ہوگی اچھا اچھا گرفتاری ہوگی تو دیکھئے پرساسن سے لگتار ان کی گوہار ہے کہ زناب جرا گرفتاری کر لیجئے نہیں تو ان کی ذان کو خطرہ ہے اور ان کی ذان کو خطرے کو دیکھتے ہوئی ہم آپ کو دکھا دیں راجستان پولیس کے لوگ یہاں پر محضود ہیں اور یہ پوری طریقے سے قبائد میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی انہولی نہ ہو جائے ہمارے ساتھ پرساسن کے کچھ لوگ ہیں جو رات دن یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ان سے تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں زناب نام کیا ہے سلیم خان سلیم خان کب سے ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ کل رات کو بھی یہی رہنا ہوتا ہے چوویس گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کتنے جبان لگے ہیں ایک پانچ جبان لگے ہوئے ہیں مطلب ایک اٹ کونسٹیبل چار کونسٹیبل جیسے پوری تیاریاں ہوں گی کھانے پینے کی بیوستہ کچھ ان کا سائی ہو کچھ ہم پرسنل کرتے ہیں تو دیکھئے یہ پرساسن کے لوگ ہیں جو یہاں پر تینات ہیں جبان یہاں پر مستعد ہیں پوری طریقے سے کوشش کی جاری ہے کہ اس پریبار کو کوئی انہونی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن اس بقت جو پریبار کی مانگ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر جس نے گولی ماری ہے ان کو کم سے کم گرفتار کیا جانا چاہیے پھر ملیں گے جیسے ہی کوئی لیٹسٹ اپنیٹ ہوتی ہے جو رہی رہیس گولی کانٹ کی تب تک کے لیے نمشکار